اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین جو بائیڈن کے آنے سے خطے میں ایک مرتبہ سے حل چل ہوئی اور میڈل ایسٹ کا خاص طور پر علاقہ اس میں جو صورتحال چل رہی تھی جس نیکس لیول پر جا کر اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے خاص طور پر ڈانر چرم کی بات کریں تو ان کی جانب سے میڈل ایسٹ کے جو مین ممالک ہیں جو کہ اہم ممالک ہیں سعودی عرب اور یو اے ان کی سپورٹ کی جا رہی تھی تو اس کو کافی زیادہ دھچکہ لگا ہے تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کس طرح سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک کی جو پالیسی ہے ایران کو لے کر جو بائیڈن کی اس میں کتنا زیادہ ایسے کہلیں کہ وہ واضح ہوئی ہے اور اس کے اوپر کتنے زیادہ اقدامات کیے جا رہی ہیں سب سے بڑی ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ فرانس کی جانب سے ایک فرانس یوئی اور ساتھ میں ایک ازرائیل ان تین ممالک کی جانب سے ایک آپس میں ڈیل سائن کی گئی ہے اور اس میں فارن جو منسٹرز ہیں تمام تر ممالک کے انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے سٹنگ کی ہے اور اس کا جو اعلامیہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایران ہے وہ جو ڈیل کی گئی تھی دوزار پندرہ میں اس کے اوپر عمل درامت کرے اور اس کی جو شکیں ہیں ان کے مطابق چلیں اور اس سے پہلے بھی یہ تمام تر جو سیکیورٹی کانسل کے پرمنٹ میمبر ہیں یوئین کی سیکیورٹی کانسل کے ان کی جانب سے جب امریکہ کی جانب سے ویڈڈاؤ کیا گیا تو یہ وہ ممالک تھے جنہوں نے کوشش کی کہ اس ڈیل کو الائیو رکھا جائے تو جب جو نئے سیکیورٹی آف سٹیٹ ہیں پہلے مائک پومپیو تھے ان کی جانب سے جاتے جاتے بہت سارے ایسے اقدامات کیے گئے جس کے اوپر پہلے سے ہی تحفظات کا اظہار کیا گیا جو بائیڈن کے امنیسٹیشن کی جانب سے لیکن اس کے بعد جو نئے سیکیورٹی آف سٹیٹ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا جی آپ نے جو بھی اس سے پہلے اقدامات کیے ہیں ہم ان کو چینج کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے پہلا اس سے پہلے کہ ہم ڈیل کے اندر جائے نیگوشییشن کی طرف جائیں تو ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ تمام تر جو سٹیک ہولڈر ہیں ہمارے جو فارن پارٹنرز ہیں اس ڈیل میں ان کے ساتھ ہم مشاورت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے پارٹنر جو ہیں وہ کون ہیں جو پانچ سیکیورٹی کاؤنسل کے پرمانیٹ میمبر ہیں یوکے یو ایس فرانس ہے جرمنی ہے اور اس میں ساتھ میں چائنہ وغیرہ بھی ہیں تو یہ ممالک اور ساتھ میں یورپی یونین کے تمام تر ممالک جو ہیں یہ اس ڈیل میں شامل تھے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم مشاورت کریں اور اٹلیس یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ ابھی تک اس میں کیا پیش رفت ہوئی اور اس کے اوپر کیا اقدامات کیے گئے تو اس کے بعد پھر مشاورت کے بعد ایران کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کو ریوائیو کرنے کی یا نئی کنڈیشنز کے اوپر بات کر کے اوپر ہم بات کریں گے دوسری طرف یہاں پر ایک ہپوکریسی کہہ لیں یا اس کے اوپر کہہ لیں کہ ایک بائس نیس اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ کس طرح ایک مسلم ممالک کو اٹیک کیا جاتا ہے مسلم کوئی بھی ملک ہو وہ جب اٹھنا شروع ہوتا ہے اس کی بات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے اپنے پاؤں پھیلانا اپنا جو ہے پھلنا پھولنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو اپوزٹ ممالک ہے اگر اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل وہ واحد ملک ہے دنیا میں اسرائیل وہ واحد ملک ہے دنیا میں جس نے جو کہ جو انسپیکشن کی جاتی ہے جو اٹیمک ویپنز ہیں پوری دنیا کے جو ممالک ہیں جو کہ ان کی انسپیکشن کی جاتی ہے یا ایسے کہنے کہ جو ایسے ممالک جو کہ پیسفل پرپس کے لیے اٹیمک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں تو ان کی انسپیکشن کی جاتی ہے لیکن واحد اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی انسپیکشن نہیں کی جاتی ابھی حال ہی میں جو یو این انسپیکٹر تھے ان کی جانب سے ایران میں انسپیکشن کی گئی اور کہا گیا کہ بیس فیصد کے قریب یورینیم کی افسودگی ہو رہی ہے تو مین وائل جب دوسری طرف دیکھا بھی جاتا ہے کہ سیریہ کے اندر کس طرح سے اٹیک کیے جاتے ہیں لیبنین کی ایر سپیس ٹو ہے اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے تو اسرائیل کے اقلاف تو کوئی قدم نہیں اٹھائے جاتے تو یہ ایک کہلیں کہ دوہرہ میار ہے یو این کا اور یہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا ابھی ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے حال ہی میں جب یہ کیپٹل ہیل کے اوپر حملہ کیا گیا اس کے بعد جب یہ انیگریشن چل رہا تھا اور یہ اپنا اوٹھ لے رہے تھے جو بائیڈن یہ انہی دنوں میں جب پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ امریکن الیکشنز کے اوپر تھی امریکہ کی طرف تھی تو اس وقت سیریہ کے اوپر داریکٹ اٹیک کیے گئے لیبنین کی ایر سپیس کو وائلیٹ کیا گیا اور کسی میڈیا نے اس کے اوپر ریپورٹ نہیں کیا جو حال گیا ریپورٹس ہیں اس کے مطابق ہما کے علاقے کے اندر شامی فورسیز کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور شامی فورسیز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے اگرچہ انٹرسپٹ کر دیا ہے میزلز کو جو کہ فائر کیے گئے تھے اسرائیل کی جانب سے اور لیبنین کے سیٹی سے ہوتے ہوئے لیبنین کی ائر سپیس جو ہے اس سے ہوتے ہوئے یہ جو میزل ہیں یہ شام میں آ کر گرے اور اس سے پہلے بھی ان کی جو اہم فسیلٹیز ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایران کے بیک کردہ ملی شیعہ تھے جن کو اٹیک کیا گیا تو سیریہ کے اندر اس ایک مہینے کی اگر بات کریں تو چار سے پانچ مرتبہ یہ راکٹ حملے اور میزل اٹیک جو ہیں یہ اسرائیل کی جانب سے کیا جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر نہ کوئی تنقید کرتا ہے نہ اس کے اوپر ایک وہ ملک جس کو اپنے وجود کو تسلیم کروانے کے لیے اپنے پاپر گیرنے پڑ رہے ہیں وہ ملک جب دل کرتا ہے اپنے ہمسائے ممالک کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ایران کے خلاف تو اقدامات میں بھی اٹھائیں لیکن کیا وہ اسرائیل کو لگام دیں گے اسرائیل کے خلاف کوئی ہوگی اس طرح کے قدم اٹھائیں گے اپنی پالیسی کو اس طرح چینج کریں گے کہ اس کے اوپر بھی چیک انڈ بیلنس ہو اور اس کے خلاف بھی اقدامات اٹھائے جا سکیں اقدامات اٹھانے والی بات تو جھوٹ ہوگی اس کے اوپر تو نہ بھی تک ہم نے دیکھا یہ ہو سکتا ہے کہ جو نیکس لیول پر جا کر سپورٹ کیا جا رہا تھا ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل کو وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا اس میں تھوڑے سے چینجز بھی آ سکتے ہیں اب دوسری ایک بڑی چیز جو کہ سب سے اہم اس پورے ویڈیو کا جو کہہ لیں کہ کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ایک پکچر اپلوڈ کی گئی اور اس میں جو پکچر میں جو اس کا ایک کمپوزیشن اس طرح کی ت کہ ڈانل ٹرمپ کا اگر آپ تو یاد ہو کہ ان کی اکثر پکچرز آیا کرتی تھے گولف کھیل رہے ہیں اور ہٹنگ کر رہے ہیں گولف کورس پہ کھڑے ہیں تو اسی طرح ایک گولف کورس کے اندر کھڑے ہوئے ان کی ایک پکچر ہے اور اس کے اوپر ایک شیڈو ہے اور وہ شیڈو ہے ڈرون بم تھا ڈرون تیارہ جو ہے اور ابھی حال ہی میں ایران کی جانب سے جو جب یہ ان کے اوپر مزید پابندیہ آئیت کی گئی جاتے جاتے مائک پومپیو کی جانب سے تو اس وقت انہ انہوں نے ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور وہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے خودکش ڈرون تیارے جو ہیں ڈرون تیارے انہوں نے بنائے ہیں اور انہوں نے کامیاب تاجربہ کیا تو اسی طرح کا ایک ڈرون وہ پکچر میں دکھائی دے رہا ہے اور پکچر کے اوپر جو کیپشن ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ قاسم سلمانی کو ہم بھولے نہیں اس کا انتقام جو ہے وہ لازمی ہے انہوں نے کہا ہے کہ قاسم سلمانی کا انتقام ہم لیں گے اور یہ امریکہ مت بھولے اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اور یہ کسی عام بندے کی یا چھوٹے لیڈر کی جانب سے نہیں سپریم لیڈر کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ چیز اپلوڈ کی گئی ہے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر پرسوٹ کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس لیول پر جا کر ایران کیا ویٹ کرتا ہے کہ وہ پہلے تو چیک کرے گا افکورس وہ چیک کرے گا کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ ان کے معاملات کیسے چلتے ہیں اور اس سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایران جو آج کر ٹیکٹک یوز کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ میکسیمم پریشر کا جو ٹیکٹک ڈانلڈ ٹرمپ یوز کر رہا تھا اسی طرح کا پریشر اب یہ بیلڈ کر رہے ہیں تاکہ جب نیگوشیشنز کی طرف آئیں جو مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں تو معاملات جو ہیں وہ یک طرف آنا ہوں دونوں طرف سے پریشر ہو اور کوئی یک طرفہ قسم کی پابندیاں یا سینکشن جو ہیں ایران کے اوپر نہ لگائی جا سکے اور جو آلڈی پابندیاں ہیں ان کو ہٹایا جا سکے یہ اس وقت ایران کا کہہ لیں کہ مقصد ہے پرپرز ہے اور وہ اس میں بڑی حد تک کامجاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب جو بائیڈن کی جانب سے جب یہ تمام تا چیزیں چلیں گی مذاکرات ہوں گے فارن پارٹنرز کے ساتھ تو اس کے بعد چیزیں زیادہ بہتری کے ساتھ ہے زیادہ کلیر ہو کر سامنے آئیں گی کہ ایران کو لے کر اگزیکلی پریسائسلی امریکہ کی پالیسی کیا ہے جو بائیڈن کی پالیسی کیا ہے جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی واضح پیغامات آتی ہیں واضح بیانات آتی ہیں پالیسی مزید کلیر ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ